All parties conference اور opposition جماعتیں کٹھے ہو کے بیٹھ گئیں لیکن ابھی تک جو تفصیلات ہمارے سامنے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حکومت کے لیے لمعہ فکریا ہو جو دو صفحے کی statement ہمارے ہاتھ میں آئی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ گی روپے کی قدر بہت نیچے چلی گئی کرزوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے تو یہ بڑا matter of worry ہے 25 جولائی کو یوم سیاہ منانے کی بات کی گئی اور اسی طریقے سے چیرمنٹ سینرڈ کی تبدیلی کے حوالے سے باتیں ہوئیں مولانا فضل الرحمن اس سے بھی آگے جانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن پاکستان میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی احتجاجی جو ان کا تھا سفر اس کا آغاز 2014 سے ہوا تھا اس سے کچھ lesson learn کیا ہو باقی سیاسی جماعتوں نے تو وہ استیفے دے کر تو گھرنی جا کے بیٹھیں گے پاکستان تحریک انصاف والے استیفہ دے کر دھرنا سجا کر جس دن قومی سمبلی میں واپس گئے تھے اس جس دن خوجہ عاصف صاحب نے وہاں کہا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ آیا ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی سیلریز بھی وصول کر لی تھی تو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا تو ہاؤس کو استعمال کرنا پڑے گا سڑکوں پہ لوگوں کو نکالنا ہے تو اس کے لیے حمد دکھانی پڑے گی کیا یہ سیاسی جماعتوں میں اتنی طاقت اور دمخم ہے کہ یہ جائیں اور لہور میں ایک بڑی ریلی اور باقی شہروں میں فیصلہ باد میں اسیالکورٹ میں گجنہ والا میں کیونکہ مرکز نگاہ جو ہے وہ پنجاب کی سیاست بننے والی ہے رورل سن میں پیپلز پارٹی بندے موبیلائز کرے بھی تو اس کا سیاست کی اوپر امپیکٹ نہیں آئے گا اور کے پی میں خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو جو اصل بیٹل گراؤنڈ ہے وہ الیکشن کے اندر بھی پنجاب تھا ابھی بھی پنجاب ہے تو پنجاب کے حوالے سے کیا کوئی ایسی سٹریٹیجی ہے ان جماعتوں کے پاس کیا ایسا کوئی چام ہے ان کے پاس کہ لوگوں کو وہ میسج دیں وہ اپیل کریں اور لوگ باہر نکلائیں مہنگائی بہت ہے کوئی شک نہیں بہت ہے گیس کی قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں جلدی نوٹیفکیشن آ جائے گا کوئی پندرہ بیس فیصد پچیس فیصد کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جو ریکمینڈیشن ہے وہ کوئی دو سو فیصد تک کی ہے پرس لائب کی لیکن اتنا اضافہ بھی پہلے مہنگائی کی اوپر اور آئی ڈالر جو ریٹ ہے انٹر بینک میں 161.5 پہ چلا گیا یہ بھی آل ٹائم ہائی ہے آئی ایم ایف کا پروگرام تین جولائی کو پروو ہونا ہے اس کے بعد ابھی جو سزا ملنی ہے وہ باقی ہے لیکن یہ اس سے پہلے والی کڑوی گولیاں بقول پھر دوس آشیہ قوان کے ایسی گولی کھلائیں گے جس سے تمام مرضوں کا علاج ہو جائے گا تو یہ تمام مرضوں کا علاج والی گولیاں جو ہیں ابھی پاکستانی عوام کو کھلائی جا رہی ہیں اے پی سی کے پاس پلوٹیکل آپشنز کیا ہیں یہ ہمارا آج فوکس رہے گا کیونکہ میرے خیال میں کھوکلے نعرے تو لگانے بہت آسان ہیں عملی اقدامات کرنے کے لیے ایسے وقت میں جب نواز شریف جیل میں ہو زرداری جیل میں ہو اور باقی ٹاپ ٹیر جو ہے یا وہ خود یا ان کے بچے یا ان کے اہل خانہ اپنے اپنے مقدمات بھگت رہے ہو یا اپنا سر چھپانے کی آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہو کہیں ہماری باری نہ آجائے ایسے میں پبلک موبیلیزیشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے